موسیقی چاہی جائے کچھ خبریں لگتا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف ہیں لیکن ان کا جاننا بھی ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خبر کو خبر کی طرح ہی سمجھنا چاہیے بھارت اور چین کے بیچ لائن آف ایکچول کنٹرول سے شروع ہوا تناؤ بازاروں تک تیزی سے پہنچ رہا ہے بہت سامال بندرگاہوں پر فسا ہوا ہے اور کورونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عام طور سے لوگ کھانے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں خرید رہے ہیں ایسے میں یہ جاننا مشکل ہے کہ کیا عام جنتہ نے چین کے سامان کا کسیت تک بائیکاٹ کیا ہے سچائی ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ خود ہی بہت سی چیزوں کا بہشکار ہو رہا ہے کورونا لوگ ڈاؤن سے زندگی غیر یقینی بنا دی گئی ہے دوسری طرف پاکستان میں کراچی سٹاک ایکچینج پر دو دن پہلے ہوئے آتن کی حملے پر سیاست کافی گرم ہو گئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اور وہاں کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ان حملوں کا الزام بھارت پر لگایا ہے اور اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے دوہزار آٹھ میں ممبئی میں ہوئے ٹررسٹ حملوں کی طرح کراچی میں رول ادا کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس دوران یہ بات انڈائریکٹلی قبول بھی کر رہے ہیں کہ ممبئی آتن کی حملے پاکستان سے کرائے گئے تھے اب سے پہلے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف بھی ڈان کو انٹرویو کے دوران یہ بات قبول کر چکے ہیں اگست دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے بعد کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے دوران پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بھی ایک بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی کشمیر میں جہاد کے لیے نہیں جائے گا بہرحال بھارت نے کراچی میں سٹاک ایکسچینج پر ہوئے حملوں کے بارے میں لگائے گئے الزام کو سختی سے رد کیا ہے اس سب کے بیچ بھارت کے بارے میں نیپال میں سیاست گرم ہو رہی ہے اب وہاں کے پرائم منسٹر کے پی شرما اولی کو بھارت کے خلاف لگایا گیا یہ الزام کہ نئی دلی سے انہیں ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کافی بھاری پڑ رہا ہے اب ان سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں نیپال میں کیا ہو رہا ہے اور آخر وہاں کے پرائم منسٹر ایسا کیوں کر رہے ہیں یہاں ہم اس پر ڈیٹیل سے چرچہ کریں گے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس ایپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں نیپال کے راجتانی کاٹمانڈو سے انڈین ایکسپریس نے خبر دی ہے کہ پرائم منسٹر کے پی شرما اولی کی بھارت کے خلاف کی گئی ٹپنی یعنی کمنٹ کے لیے وہاں کے فارمر پرائم منسٹر پشپ کمل دہل پرچند سمیت ستاروڑ نیپال کمنسٹ پارٹی کے سینئر لیڈرز نے ٹیوزڈے تیس جون کو ان کے استیفے کی مانگ کی ہے ان سینئر لیڈرز نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر اولی کا یہ کہنا کہ بھارت ان کی سرکار گرانے کی کوشش کر رہا ہے پولٹیکل اور ڈپلومیٹک نظریے سے غلط ہے ریپورٹ کے مطابق پرائم منسٹر کی سرکاری رہائش پر ستاروڑ پارٹی کی سٹیننگ کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوتے ہی پرچند نے پرائم منسٹر کے ذریعے دیے گئے بیان کے لیے ان کی نکتہ چینی کی انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے اس طرح کے بیان دینے سے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر اولی نے کہا تھا کہ انہیں ہٹانے کے لیے دوتاواسوں یعنی ایمبیسیز اور ہوتنوں میں کئی قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیپال کے کچھ لیڈرز بھی اس میں شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق پرچند نے کہا کہ پرائم منسٹر کے ذریعے پڑوسی ملک اور اپنی ہی پارٹی کے لیڈرز پر الزام لگانا ٹھیک بات نہیں ہے میٹنگ میں موجود ایک اور شخص نے نام نہ بتانے کی شرط پر انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ پرچند کے علاوہ سینئر لیڈر مادہو کمار نیپال اور جھال نات کھنال سمیت کئی نیتاؤں نے پرائم منسٹر کو اپنے الزام کے بارے میں ثبوت دینے اور نیتک بنیاد پر استیفہ دینے کو کہا ہے اس پر میٹنگ میں موجود پرائم منسٹر نے کوئی کمنٹ نہیں کیا نیپال کمنسٹ پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ 48 میمبر والی سٹینڈنگ کمیٹی اور 9 میمبر والے سینٹرل سیکریٹریٹ دونوں میں پرائم منسٹر کو میجوریٹی سپورٹ نہیں ہے خبر ہے کہ پرائم منسٹر اولی نے سندے کو کہا تھا کہ اپنی زمین پر دعویٰ کر میں نے کوئی بھول نہیں کی ہے نیپال کے پاس 146 سال تک ان علاقوں کا عدیقار رہنے کے بعد پچھلے 58 سال سے اس زمین کو ہم سے چھین لیا گیا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ کے ذریعے مان سروور سڑک کے اناغوریشن کے بعد نیپال نے نیا نقشہ پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے جس میں لپو لیک کالا پانی اور لیمپیا دھرا کو شامل کیا گیا ہے جو اس وقت بھارت کے اتراخند صوبے کا حصہ ہے ادھر بی بی سی نے سرف بری سانگوان کا ایک لیک شاپا ہے جس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا اولی چین کی وجہ سے بھارت ویرودی ہو گئے ہیں اس لیک میں کہا گیا ہے کہ اولی تو کسی وقت بھارت کے بہت قریب مانے جاتے تھے تو ایسا کیا ہوا کہ بھارت کے لیے ان کی کڑواہت بڑھ گئی ہے سانگوان کے مطابق 2015 میں نیپال کے نئے سمویدان یعنی کانسٹیچوشن لگو ہونے سے یہ کڑواہت شروع ہوئی تھی نئے کانسٹیچوشن کے مطابق پردان منتری سوشیل کوئرالا کو استیفہ دینا پڑا اور ان کی جگہ نیپال کمنس پارٹی کے کے پی شرما اولی نئے پرائم منسٹر بنے جنہیں دوسری پارٹیوں کا بھی سپورٹ حاصل تھا لیکن جولائی دوہزار سولہ میں جب دوسری پارٹیوں نے ان کی سپورٹ واپس لے لی تو ان کی سرکار منورٹی میں آگئی اور اولی کو استیفہ دینا پڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ تب بھی اولی نے کہا تھا کہ بھارت اس کے لیے ذمہ دار ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انہوں نے بھارت پر کیوں الزام لگایا نیپال کے نئے کانسٹیچوشن پر بھارت نے بھی اپنی آپتی جتائی تھی بھارت کا کہنا تھا کہ اس میں بھارتی امول کے مدیشی اور تھارو لوگوں کی مانگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اس کانسٹیچوشن کے خلاف جب مدیشی اور دوسرے الف سنکھکوں نے بھارت نیپال سیما کو بند کر دیا تو اولی سرکار نے بھارت کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا حالانکہ بھارت نے اس الزام کو خارج کر دیا تھا حال ہی میں میڈیا سٹار ورلڈ کو انٹرویو کے دوران راشتری مکتی مورچہ کے ادھیکش رویندر کمار نے کہا تھا کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوبھال نے اس وقت نیپال جا کر انہوں نے کہا تھا کہ نیپال کو چاہیے کہ وہ ہندو راشتری ہی بنا رہے اس وقت بھارت سے نیپال کے لیے پیٹرول گیس دوائیاں اور دوسری کئی طرح کی ضروری سپلائی پوری طرح سے بند ہو گئی تھی ایک سو پیتیس دن تک چلی ناکبندی کے بعد نیپال اور بھارت کے رشتوں میں کڑواہٹ آگئی اور ایک طرح کی بھارت ویرودی ویچاردھارہ نیپال میں تیزی سے پنپنے لگی یہ وہ وقت تھا جب نیپال بڑے خطرناک بھوکم کے اثر سے پہلے ہی جوج رہا تھا اس وقت اولی کو پرائم منسٹر کا پد چھوڑنا پڑا لیکن دوہزار سترہ میں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ وہ بھارت مقالف لہر کی وجہ سے ہی چناو جیتے تھے بھارت اور نیپال کے بیچ انیس سو پچاس میں ہوئے پیس اینڈ فرنشپ سمجھوتے کے بارے میں پرائم منسٹر اولی سخت رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سمجھوتا نیپال کے حق میں نہیں ہے اس کے خلاف اولی نیپال کے چناوی ابھیان میں بھی بول رہے تھے ویکی پیڈیا کے مطابق نیپال کے آخری رانہ پرائم منسٹر موہن شمشیر جنگ بہادر رانہ اور نیپال میں بھارتی راجدود چندر شیکر نرائن سنگھ کے ذریعے یہ سمجھوتا اکتیس جولائی انیس سو پچاس کو کارٹمانڈو میں دستخط کیا گیا تھا اور سمجھوتے کے انوچھے نو کے مطابق اسی دن لاغو ہو گیا تھا نیپال میں رانہ حکومت سمجھوتے کے تین مہینے بعد ختم ہو گئی اس سمجھوتا ہے کہ مطابق دونوں ملکوں کے لوگوں کو ایک دوسرے ملک میں آنے جانے کی آزادی اور کاروبار کی اجازت اور یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کے بیچ رکشہ اور فورن پالیسی کے معاملوں پر نزدیکی صحیح کی بات کرتا ہے لیکن اگز دوہزار انیس میں جب بھارت سرکار نے جمہو کشمیر اور لداخ کو کیندر شاسد پردیش بنانے کے بعد ملک کا نیا نقشہ جاری کیا تو اس نقشے میں کالا پانی اور لیپولیک علاقوں کو بھارت کے اندر دکھایا جس پر نیپال کو اعتراض ہوا کیونکہ وہ ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتا رہا ہے پھر اس سال مانسروور سڑک کے بارے میں بھی دونوں ملکوں میں اختلاف ہو گیا بھارت نے یہ سڑک اترا کھن سے لیپولیک درے تک بنائی ہے نیپال کا کہنا ہے کہ لیپولیک درہ اس کا علاقہ ہے کاٹمانڈو میں بھارتی دوتاواز کے سامنے اس کے خلاف ویرود پردرشن بھی ہوئے ہیں اب تازہ خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر اولی اپنی ہی پارٹی میں بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں انہی کے نیپال کمنسٹ پارٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ان کی جم کر نکتہ چینی ہوئی ہے اور استیفے کی مانگ بھی زور پکڑ رہی ہے کچھ جانکار کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پی شرمہ اولی نیشنلزم کی بھاونہ یعنی نیشنلزم کی ایموشنز کے سہارے اس سیاسی مشکل سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کوشش کے تحت انہوں نے اپنی کیبنٹ کے ذریعے پچھلے مہینے نیپال کا نیا نقشہ جاری کر دیا جس میں لیمپیا دھرا کالا پانی اور لپو لیک کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے ایسا کر کے انہوں نے اپنے مخالفوں پشپ کمل پرچند اور مادو کمار نیپال کو اپنا ساتھ دینے کے لیے مجبور کر دیا اس کے اگلے ہی دن پرائم منسٹر اولی نے بیان دیا کہ بھارت سے غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگ نیپال میں وائرس پھیلا رہے ہیں اور اس میں کچھ لوکل پبلک ریپرزنٹیٹیوز یعنی نمائندے اور پارٹی لیڈرز کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کا وائرس چین اور اٹلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ بھارت کے بارے میں ایسے اور بھی بیان دے چکے ہیں بی بی سی کا کہنا ہے کہ اولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیپال کو چین کے قریب لے جانے میں ان کی زیادہ دلچسپی رہی ہے ان کی سرکار کے دوران ہی نیپال میں چین کی موجودگی بڑھی ہے اپنے پہلی بار پرائم منسٹر رہتے ہوئے اولی نے چین کا دورہ کیا تھا اور ٹرانزٹ ٹریڈ سمجھوتے پر دستخط کیے تھے اولی چاہتے ہیں کہ چین طبوت کے ساتھ اپنی سڑکوں کا جال پھیلائے اور نیپال کو بھی جوڑے تاکہ بھارت پر اس کی نربرتہ کم ہو جائے کاروباری ناکہ بندی کے بعد نیپال کے لیے یہ اہم ہو گیا تھا کہ وہ بھارت پر اپنی ڈیپینڈنس نربرتہ کم کرے اس وقت بھی اولی سرکار نے چین سے مدد لی تھی ادھر بھارت چین کی ون بیلٹ ون روڈ کی مخالفت کر رہا ہے دوسری طرف نیپال کی اولی سرکار اس پروجیکٹ کے ساتھ ہے اولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چین سے تعلقات کو آگے بڑھانے میں بھارت کی چنتاؤں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ نیپال کے لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ آزاد رہے ہیں کسی کی کالونی یا اپنیویش نہیں بنے اس لیے جب کوئی نیپال کی سوورنٹی کو کم کر کے آگتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو غصہ آتا ہے نیپال میں سمجھا جاتا ہے کہ بھارت دوہزار چھے کے بعد نیپال کے اندرونی سیاست میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے اولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو مضبوطی سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نیپال ایک آزاد ملک ہے اور وہ اپنی فورن پولیسی کو کسی ملک کے ماتحت ہو کر آگے نہیں بڑھائے گا میڈیا سٹار ورلڈ کی کوشش رہتی ہے کہ ویدیشوں سے بھارت کے بارے میں کوئی بھی بڑی خبر ہو اپنے درشکوں تک پہنچائی جائے اس وقت بھارت کے اکثر پڑوسی ملک ناراض نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چین پاکستان نیپال اور بنگلہ دیش سبھی آپس میں تالمیل کے ساتھ بھارت مقالب رخ اپنائے ہوئے ہیں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ چین بھارت کے سبھی پڑوسی ملکوں میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے اور بھارت امریکہ کو اپنا مسیحہ سمجھ رہا ہے جس کے بارے میں چین کے میڈیا میں یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ بھارت کو امریکہ پر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے وہ بھارت کے نیشنل انٹریسٹ کو اپنے لیے قربان کرا دے گا یہ بات تو سرکار میں بیٹھے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان بدلتے حالات کی کیا وجہ ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی اور وہ پڑوسی بھی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ بھی اب دور نظر آ رہے ہیں نیپال اور بنگلہ دیش اس کی بڑی مثالیں ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواج شکریہ جے بھارت جے ہن میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈساپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی